ستاوی تاریخ تے ہی ڈھا لکھ مانن جو ڈی چوکتے جلسو کندو امران خان صاحب آئین چھاکان تے اٹھاوی اکتے آئینی ترہا بو اکتے نتھو ڈیٹ ودھائے سگے میکسیموم ڈیٹ یا یا چھاکان تے آئین میں لکھے لائے اترے ڈیان تاہی تاہی تاریخ پیش کرنیاں آئین چھاکان تے آگ میں خان صاحب ادھائے چکو تے تاریخیاد میں مات جی ہکرے دی چوکتے جلسو کندس تہاں کہ یاد ہوندو مو تہاں کہ یہ گزارش کہی پہ تہا خان صاحب ہکرے دی جو جلسو نکان دو بے نیو دھرنے تائیں جاری رہن دو زائرہ آئین اوہی آج فواد چودری واتا ہی چاہی چھڑیاں تہا لکھ مانن جو وچمار لنگی ونیو بلا میرے اوہی آئی ڈیان کھا پو اتاہ ہی موٹے ہی چھو نا ممکہ ناں جی جا زائرہ جاکا کہ بانو کو می اسیملی اسلامباد جے اسلامباد جے رستا ہے روٹس کام آک کھو فان آہ آہ ہوتے رستہ ہی بوجوان یان تھا اگر ہی سیکیٹریت وارا روٹ بند کرے چرین تاہ پارلیمنٹ جہیں اپوزیشن وارا بکیا ہی بیئے بیو رستو آیا تو ایوان صدر وارو سو کیے تھی تو ہر بیسیکلی خان صاحب کے یہ محسوس تھی ہوا ہے تو نمبر گیم میں سائن نپیو پوجی سکے کوشش کرے پیو ہاتھ پیر ہنے پیو ہنے بھی ملاقات ہوئے ہیں نہیں سوڑا تمام سمپل گالہ ہے تمام سمپل گالہ ون سیونٹی نائن ایم این اے زہن خپن ایک سو باہتر ہنے اگر بیو چھڑیوں اگر بلوچستان ماں ٹے چار ہنے بلکل نالا نتھا کھنوں ٹے چار ایم این اے سے بلوچستان ماں چیئی دا ایڑھا جکے ہیں جکے اقلیتی ہیں اوہے ٹوٹن دا ہنے جب نالا نتھا کھنوں علی نواز شاہ میرے پر خاص آزاد امید وار چونڈیا لین وہ بھی کل ٹیوری بلاول بھٹو زداری صاحب صاحب ملاقات تھی تو وہ بسرکار سا کون بھی ہندہ پر سرکار جا اپوزیشن جا خطبہ ایم این ایک ہٹلن پیپلز پارٹی جا جکے ہکڑو تا جکے ہی جام ہی جکو جوکھیو کے روپوشن آئیں ہکڑو بیو سو کالی آئے تا جام عبدالکریم کالی آئے تا اپوزیشن کے کنہ کھا یارہ ایم این ایک خپن اگر ہی اتحادی نب آیا تو مجھے تانگے گری سراسری کالکلیشن مدھائے پہ ایڑھا جکے ترین گروپ پر کلیم تو بنا تھا پچھلیوں کھڑی اگر چار بہن میں نہیں ہوں ساگر بیٹھا ہیں یہ ریزرف سیٹ تے جکے خاتون ایم پی اے حسند ماہن یہ مطلب کم تھیویں دو نمبر گیم میں خان صاحب کے انداز ہو آہیت ہے وہ روکے نہ سکن دا سو ہاں اچھا پس یو آسر ہو تو سکسٹی تھری اے آئین جی شکہ ہے یا انہوں نے تیروں کے اٹھا ناظر ہیں ہنے تیروں کے اٹھا ناظر ہیں آج خود قومی اسیملی جی جی کا لیگل سیکشن آہے قانونی جی کو مشورہ رین دو آئی سپیکر کے انہیں سپیکر کے پودھائے شریع ہو آہ لکھت میں تو سر تاہاں نہ تھا روکے سکو کہیں بھائے میں نے ایک ہے ووٹ کرن گھا پتہ ناہیلی جی گال بتنے کندو جا جی پارٹی چیف تاہاں کے چون دو اتھارٹی نہیں دو ہنے گیم آخر میں جی کا سمجھو اچھے پائی جی کا عمران خان ساوٹ گیم آئے تو ہلو سیل کرشن ہی تھا پارلمنٹ کے مارن سا سیلتا کرے کہ کیا چند نہیں دا اگر رینجرز ہیں تو کوئی پولیس بیہار جے ٹیک آور کرشن ہی دا رینجرز ہیں پولیس بیہار جے تو وہ تک گال ٹھان دیکھو ناہ وہ تک پچھان دا بھائی ہی کرو طریقہ آہ یہ تہاں مطلب کو لیگل طریقہ آہ ہزار ہزار تہاں انہیں جے ذریعہ پارلمنٹ کے سیلتا کرے سپیکر اجلاس سڈائے ہوا پر کہ خلق خدا بھی ٹھی آہ ان کے سپیکر چھا کرے یا کیر چھا کرے جی آجے عوام چاہیے تھی ڈیزل جو کوئی مان خان میں جانتا ہے ڈی چوک تے اچھی اگر ڈھلک تے لہی مانوان اگر پنجھا آزار لکھ مانو بہتے بیٹھائیں تو انہما کی ایم این ایز لنگی ویندہ اچھا حکومت چاہیے تھی تا اسہاں جو تا کوب مانو انہیں نہیں تے اسیمبلی میں ویندو ہی کون ہر اسیمبلی میں نہ ویندو تا یعنی جکو ویندو وہ عمران خان جو مخالف ویندو چاہ اپوزیشن پارٹی آران ونجن چاہ اتحادی پارٹی آران ونجن چاہے جکو آئے ہنجا جکے پانجھا منحرف جکے پی ٹی آئے کے چھڑے کرے ایم این اوہ ونجن اوہ انہیں مانن جو وچمہ لنگن کی ہیں سو ایک رہا کرائیسس اگلی امن امن جی صورتحال جی آئے جی آئے جی آئے سو عمران خان صاحب وری گیم کے انہیں ڈی چوک تے کھڑی ونجن پہ ہو جتاں ڈی چوک تاں ہن پانجی حکومت حاصل کرن جی جاکھوڑ شروع کریں جاکھوڑ شروع کریں انہیں محل چھاہتے ہو اگر تاں یاد کے ہو تو انہیں محل چھاہتے ہو جی جنہیں ڈی چوک تے بیٹھا آئی جنہیں پوتا تاہری القادری صاحب مولانا صاحب آئی عمران خان تے چھوڑا تے پس امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے امپائر کے ان اسٹیبلشمنٹ سولی زندی جی آئے پہ رات چوک ہکری کا رات ہوئی ہے تاریخ مخیاد نہ ہے تو اوچ تو سندھتے ہو عمران خان صاحب پہ ویا تاہری القادری صاحب ویا آرمی چیف ہنمال ہوا جنرل راہیل شہری صاحب ان سا ملاقات تھی آئی پو مایوس موٹی آیا ہو اچھا پو خان صاحب دھانو ختم نہ گئے ہو ان امپائر مدھائے چھے دیو تو تہاں جی اپیل مستردہ آؤٹ نہ تھا دیو آؤٹ نہ تھا رہی سکوں جکو بس اببو عمران خان صاحب یہ جانی دیب تہی کرکٹ نہ ہے ہی ساسطہ ہے ہن میں امپائر جی فیصلے کے اپیل لائے تھرڈ امپائر جی گنجائشی کو نے اکتداری سیاست میں تھرڈ امپائر نہ ہوں دوا ہکڑو یہ امپائر ہے ساونٹ ہن نوٹ آؤٹ بکرائر نہیں چھلی ہو نواز حکومت کے پو بھو خان صاحب ویٹ ہو رہے ہو ہن اتفاق صاحب وری ساگیو ڈی چوک ہن بلتے امپائر آنگور نکھائی ہن عمران خان صاحب وری ڈی چوک تو ہوا سچویشن کریٹ کرن منجے پی ہو تا امپائر اچھے جی آہ سیم وری خان صاحب جی خواہشہ ہی جو کو نیوٹرل تھے لین امپائر ہی غیر جانبدار تھے بھی ٹھائن حالات ایڈا کریٹ کرے شجن ایڈا حالات پیدا کرے شجن جو امپائر بھلے اچھی خیس آؤٹ لے پر کوو وچ میں دپائیں یعنی عمران خان صاحب چاہے تو تا ہی نیوٹرل اٹرل چاہتی ہیں دو آہا وہ بوش چاہے ہو نا یا موسیٰ گدہ یا مجھا مخالف ہے تو عمران خان صاحب بھی یہ چاہے پیو یہ نیوٹرل اٹرل کیا ہوتا ہے سو ہو چاہے تو تا حالات ان دگر ایو نہج تے کھڑی ہونے جی ہن کوشش کئی ہے جکہ اچھ سال اگر امپائر جی کوئی ہے عمران خان جی حق میں آنگور کھڑی چلے یعنی نواز شریف کے فارق کرے چلے انہوں نے امپائر نیوٹرل رہیا ہندو فے حکومت میں آئے انہوں نے مانو گٹو آئے ہندو فے کوشش کندو دا مانو سوایا ہو جن آئی ہو اتے کوشش جہی صورتیال جی کا پیدا تھی زہرہی ٹکرہ آئے ہی اکڑی جی کہا ہے حلما خدا نخواستہ ولو ہاتھ سو جنم وٹھی سگئے تو زہر ہے تو خواہش عمران خان صاحب جی اچھا نیوٹرل ہے تو یا دھکڑے پاسے رو اسی جانوں کو اپوزیشن جانے موسا عوام بھائے موسا رینجرز ایف سی پولیس بھائے اسی جانوں کو اپوزیشن جانے پر جی اگر تھا ہاں چاہو تھا تو اگر نیوٹرل ہے تو پاسے رو آؤں حکومت میں آیا موٹ حکومتی فورس بھائے آؤں اپوزیشن کے پانے دو مونیا نیوٹرل رو بچے نیوٹرل لائے ہو اچو صدہ تھی موکے فارق کرے موکے کرے چھلے سو وری گیچوک وری امپائر وری عمران خان